سب سے پہلے تو میں بڑا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں رائٹ سائیڈ کے اوپر جو فیملیز کا سارا انپلوئیر ہے یہ مکمل بھر چکا ہے میں اپنی خواتین کا بہنوں کا بیٹلوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگ نکلے لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ فیملیز میں ساتھ مرد لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ بہت بھر گیا ہے اگر آپ پیچھے جا سکے اور بعد میں فون پر کوڈنیٹ کریں تو اور خواتین بہت باہر ہیں تاکہ وہ اندر آ سکیں یہ صرف پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا ہے کہ فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں ایک پورا پاکستان آگ کا رنگ اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں نظر آتا ہے اور یہ وہ عمران خان کا جادو ہے جو الحمدللہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اسی طریقے سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر کچھ جگہ ہے اگر پیچھے کے لوگ لیفٹ سائیڈ پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ بالکل آگے لوگ بہت تنگ کھڑے ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس کو تھوڑا ہمیں خدا کا شکر ہے آج موسم بھی بڑا اچھا ہو گیا میرے بھائیوں دوستوں بسکتوں ساتھیوں آج ہم دو بہت بڑے استعاروں کے درمیان کھڑے ہیں ایک طرف شاہی قلعہ ہے جو ہندوستان کے اقتداریالہ کا مرکز تھا اور ایک طرف مینارے پاکستان ہے ہمارے پیچھے جو پاکستان کے اقتداریالہ کا نشان ہے ہندوستان کا اکبر بادشاہ یہاں بیٹھا کرتا تھا اور یہ اقتدار جو مسلمانوں کا تھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آکے نہیں چھینا جب تک میر جعفر اور میر صادق ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ملے نہیں ہندوستان ڈوبا نہیں جب میر جعفر اور میر صادق کی خدمات انہیں حاصل ہو گئیں تو ہم ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے ریت کی طرح گزر گیا 23 مارچ 1940 کو اسی مقام سے قائد عظم محمد علی جنہ نے آزادی کا سفر شروع کیا تھا آج الحمدللہ یہ عزاز آپ کو حاصل ہو رہا ہے یہ عزاز عمران خان کو حاصل ہو رہا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کو حاصل ہو رہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی آزادی کی تحریک کو آج حقیقی آزادی میں بدلنے کا جو کام ہے وہ آپ نے سمحلا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آزادیہ مانگی نہیں جاتی آزادیہ بھکاریوں کو نہیں ملتی آزادیہ چھیننی پڑتی ہے میرے دوستو اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ آزادی چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے تیرا پاپ بھی دے گا ہم لے کے رہیں گے میرے بھائیوں دوستو پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان ایک دریکشن پہ چل رہا تھا ہم اپنے فیصلے خود کر رہے تھے آج پاکستان کے فیصلے واشنٹن میں ہو رہے ہیں کیا ہمیں یہ منظور ہے آپ اندازہ لگائے تارک فاطمی کو انہوں نے آکے پاکستان کی وزارت خارجہ کے اوپر بٹھا دیا اور شکر ہے آج اس کو کان سے پکڑ کے نکالنا پڑا اسی طرح سے میں جیلم سے ہوں ہمارے لوگ پاکستان کے اوپر اپنی لہو دیتے ہیں ہمارے لوگ پاکستان کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں لیکن آج آپ نے خواجہ عاصف جیسا شخص جو کہتا ہے کہ انیس سو پینسٹ اور انیس سو کتر کی جنگ میں پاکستان کو شکست ہوئی آپ نے اس کو وزیر ادفاع لگا دیا آپ کو شرم آنی چاہیے پاکستان میں کہتے ہیں پہلی بار میرٹ کے اوپر کابینہ بنی ہے جو جس جرم کا ایکسپرٹ تھا اسی میکمے کا وزیر بنا دیا ہے آپ اندازہ لگائیں اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ مجرموں کے اوپر مبنی کابینہ ہے اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے اوپر مشتمل کابینہ ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ہم نے جو یہ سفر شروع کیا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ سفر رکے گا نہیں اور ہم آپ انسانوں کی طرح خود الیکشنز کا اعلان کر دیں ورنہ ہمیں اعلان کروا کے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت